مہترم ناظرین اگرام انگریز فوج نے اس شخص کی آخری خواہش بری کی اور پانسی دینے کے لیے ایک اونچی پہاڑی کا انتخاب کیا جہاں سے یہ شخص ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمو کر تختہ دار پر چڑ گیا اس شخص کا نام چاکر نو تک کلمتی تھا چاکر کلمتی کا تعلق صوبہ بلوچستان کے موجودہ علاقے حب سے تھا اور ان کا خاندان درگا شاہ نورانی کا مجاور تھا گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے لافانی کردار کی پہلے جلد میں لکھتے ہیں کہ چاکر کلمتی کا تعلق کلمتیوں کی رجیرہ شاہ سے تھا یہ کمیونٹی کراچی تھٹھا بدین حیدر آباد جام شورو لس بیلا اور حب میں بڑی اتعداد میں بستے ہیں منگو پیر کا چشم اور مقامی بغاوت کراچی قدامت واقعات روایات میں مسنف غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ انگریز افسران اکسو بیشتر سیاروں تفریق کے لیے مختلف علاقوں میں نکل جاتے تھے اور منگو پیر کے قدرتی چشمیں ان کے پسندیدہ ترین مقامات میں سے ایک تھے جس دن ان چشموں کی سیر پر انگریز افسران جاتے اس دن مقامی افراد پر یہاں آنے کی پبندی ہوتی ان لوگوں میں زیادہ تر گلا بان تھے اور منگو پیر کے چشموں سے ان کی بیڑ بکریاں اور زانہ کی بنات پر پانی پیتی تھی انگریزوں کی جانب سے لگائی جانے والی پبندی سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان پبندیوں نے لوگوں میں نفرت کے جذبات کو بڑھکا دیا تھا فروری اٹھارہ سو انتالیس میں جب انگریزوں نے کراچی شہر پر قبضہ کیا تو تالپور حکمران اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ کر سکے کیونکہ انہیں چاروں طرف سے گرہ جا جا جکا تھا لہذا انہوں نے معایدہ کر کے کراچی شہر کو انگریزوں کے حوالے کر دیا کراچی شہر کے اطراب میں خاص طور پر ملیر کوستان اور حب تک کے علاقے قبائلی چراغہوں پر مشتمل تھے اور قبائل صدیوں سے ازاد دسیت میں یہاں رہتے تھے انگریزوں کے آنے سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ان کی ازادی سلب ہو چکی ہے وہ اپنی سرزمین کو گہروں کے ہاتھوں جاتے دیکھ کر انتہائی غم و غصے میں تھے لیکن ان کے پاس جدید اصلاح اور فوجی طاقت نہ تھی اس لئے انہوں نے چھاپا مار کاروائیوں کا راستہ تیار کیا جس نے کئی ماہ تک انگریز سرکار کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھی انگریزوں کے مہاون سیٹھ نائوں مل نے اپنی داشتوں میں چاکر کلمتی کو لٹیرا قرار دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز شام کو پانچ بجے کیپٹن ہینڈ گوڑے پر سوار ہو کر سواری کے لیے منگو پیر کی پاڑیوں کی طرف نکل گئے جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا شام کے ساتھ باج گئے لیکن کیپٹن چھونی واپس نہیں لوٹے فوج کے سیپازلار کرنل سیپلر نے ان کی تلاش کے لیے سپائی پہاڑیوں کی دربانہ کیے گل حسن کلمتی کراچی کے افاقی کرداز میں لکھتے ہیں کہ راستے میں سپائیوں کو کیپٹن ہینڈ کے مقامی سپائی ملے جو پریشان تھے انہوں نے بتایا کیپٹن نے انہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنی اہلیا کیمرہ آگے نکل گئے جب بہت دیر تک کیپٹن کی واپسی نہ ہوئی تو وہ مقامی سپائی کیمپ کی جانب واپس آگئے گل حسن کے مطابق کیپٹن ہینڈ کا مکمل نام الکزینڈر ہینڈ اور ان کی اہلیا کا نام مٹیلڈا واٹسن تھا سب نے مل کر کیپٹن ہینڈ کی تلاش شروع کی لال ٹین کی روشنی میں ساڑھے نو بجے یہ سپائی واپس چھونی میں پہنچے کیپٹن ہینڈ کی لاش ایک گوڑے پر دیکھ کر کرنل سیپلر اور نامل پریشان ہو گئے سپائیوں نے بتایا کہ کیپٹن کی لاش ایک گڑے ممجود تھی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا ان کے گوڑے اور اہلیا کا کوئی سراغ نہیں مل سکا گل حسن کلمتی لکھتے ہیں اسی راہ دس بجے چھونی میں اہم میٹنگ بلائی گئی تمام انگریز انتظامیاں میں پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ چکی تھی تمام سپائیوں خواتین اور افسران کے بغیر اجازت باہر نکلنے پر پبندی آیت کر دی گئی اور شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی سیٹ نائوں مل اپنی یاد آشتوں میں لکھتے ہیں کہ رات کو دس بجے کرنل سیپلر نے انہیں بلوایا اور وہ چند سپائیوں کے مرہ ان کے پاس پہنچے کرنل سیپلر نے کیپٹن کے بارے میں ایک خبر سے آگاک کیا میں نے سپائیوں کو حکم دیا کہ کھوجی لے کر جاؤ اور پیروں کے نشانات سے قاتل کا پتہ لگاؤ میں نے کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آگے اس وقت تک میں چھونی سے باہر نہیں نکلوں گا وہ تین چار گھنٹوں کے بعد لوٹ آئے اور بتایا کہ بزلی کا یہ قوم شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر نے چھٹا اور بدیجہ قوم کے پچاس لوگوں کی مزے سے کیا ہے میں نے شہر جا کر چھٹا اور بدیجہ قوم کے لوگوں کا پتہ چلایا اور بلاخر آٹھ فراد کو ڈونڈ کر سکت پیرے میں انگریزوں کی چھونی کی تربربانہ کیا انہوں نے کرنل سیپلر کے سامنے اقرار کیا کہ وہ شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر کے مرید ہیں اور یہ قتل انہوں نے چاکر قتل انہوں چاکر نے قرآیا ہے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کام کیپٹن ہینڈ کے کوٹ پر موجود چمکتے تمگوں کے لالج میں کیا ہے سیٹ نائوں مل اپنی یاد آجتوں میں لکھتے ہیں کہ کیپٹن ہینڈ کی لاش پہنچ ایک بعد کرنل سیپلر اپنے نائب لیفٹیڈنٹ لیکی جو اس وقت حیدر آباد سندھ کا اس وقت کا دارالحکومت کے سفارت خانے میں نائب تھے کو لکھا کہ تالپور اکمنانوں سے خلیفہ چاکر کی قرآتی حوالگی کے لیے کہا جائے لیفٹیڈنٹ لیکی نے میر نور محمد پر دباؤ ڈالا جس نے ایک خدمتگار کو اشار نورانی بیجا کہ خلیفہ چاکر کو قابو کر کے کراسی چھونی بیجا جائے گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ حیدر آباد کے امیر تالپور اکمران لس بیلہ کے جام اور کلات کے خان انگریزوں کی طاقت اور اثر رسوق سے خوف زدہ تھے کیونکہ انگریزوں نے میروں کے ذریعے لس بیلہ کے جام اور کلات کے خان کو یہ پیغام بیجا تھا کہ اگر چاکر خان کو انگریزوں کے حوالے نے کیا گیا تو کلات اور لس بیلہ پر عملہ کیا جائے گا اس وقت کلمتیوں کے سردار ملک عبراہیم جوکیوں کے سردار جام میر علی اور برفتوں کے سردار ملک احمد خان سے بھی اس طرح میں رابطہ کیا گیا باہوٹ حمزہ خان کلمتی کلمتی جانگ نامہ میں لکھتے ہیں کہ فوجی چھونی کھارادار اور مٹھادار کے درمیان تھی انگریز خچروں پر سوار ہوتے تھے چاکر کلمتی بھی خچر پر سوار تھے اور اسی پاری کیپٹن کی اہلیہ کو بٹھا کر فرار ہوئے راستے میں انہیں بھوک پیاس لگی وہ ایک کوئن پر رکے جہاں پہلے سے ایک مقامی شخص موجود تھا جس نے پانی بلایا اور کھانا دیا اس کو چاکر نے پوری بات بتائی جب وہ روانہ ہونے لگے تو اس شخص نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں چاکر نے اسے نہیں بتایا اور وہ کہا کسی کو ان کے بارے میں نہ بتائے جام لسبیلہ اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا جو اس شخص پہ پہنچے اس نے پوری کہانی بتایا کہ چاکر کلمتی کس طرف گئے ہیں گل حسن کمتی کے مطابق چاکر جام لسبیلہ کو بتایا بغیر خان افقلات کے پاس پہنچے اور انہیں تفصیلات جاگہ کیا اور کیپٹن اینڈ کی اہلیہ کو بطور امانت ان کے حوالے کیا اور خود حب کی طرف لوڑ گئے کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم کلمتی نے خان افقلات سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انگریزو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چاکر خان گرفتاری پیش کریں تو وہ انہیں نہیں ماریں گے جس کے بعد خان افقلات کے درمیان میں پڑھنے پر چاکر نے کیپٹن اینڈ کی اہلیہ کو باعظہ طریقے سے کراچی بھیجنے پر عظمتی ظاہر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک انگریز کراچی خالی نہیں کریں گے وہ ان کے ساتھ وہ اور ان کے ساتھی اتھیار نہیں ڈالیں گے اور حملے جاری رکھیں گل لسن کلمتی لکھتے ہیں کہ چاکر خان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ حب کے چچڑی نامی علاقے میں مجود تھے سرداروں نے مذکرات کے بہانے بلا کر دھوکے سے انہیں گرفتار کر لیا اور سخت پہرے میں کراچی میں انگریز کیمپ میں بھیج دیا غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ چاکر خان جب حب کے علاقے میں تھے تو اس وقت لسبلہ کے حاکم پر انگریزوں کا دباؤ تھا کہ کسی بھی صورت میں چاکر کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیں دوسری طرف چھٹا سردار جو انگریزوں کے خاص آزمی تھے اور ان سے وفاداری قائد کر چکے تھے اور ان کے لوگ چاکر کی تلاش میں تھے چاکر خان کی گرفتاری میں چھٹا سردار صاحب خان کے کردار کو کسی طرح نظر نداز نہیں کیا جا سکتا گلہ سن کے مطابق نائم مل نے شاہ نورانی کے علاقے کے رہشی چھٹا قبیلے کا سردار صاحب خان کو کراچی طلب کیا اور ان کو امیر چاکر خان کے خلاف مدد کے لیے کہا کراچی کی آس پاس جگہیر دینے پر صاحب خان نے نائم مل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا دوسری جانب خان افخلاد نے بھی اپنے جسوس چاکر کے پیچھے لگا دیئے اس طرح چاکر اپنوں اور غیروں کے جال میں پھنس گئے پانچ ماہ کے بعد جسوسوں نے چاکر کے چچڑی والے علاقے میں موجود ہونے کی اطلاع دی چاکر اور ان کے ساتھیوں کا ٹکانہ کراچی کے کٹھوڑ کے علاقے میں گوریان پہاڑ میں بنی ہوئی گار تھی جہاں ان کا گراہو کیا گیا چاکر نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کو کہا اور خود مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم خان افخلاد اور دیگر سردار مذکرات کے لیے کوت پڑے اس طرح مذکرات کا دیاسہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کا چھونی لیا گیا نائن مل اپنی یاد آشتوں میں لکھتے ہیں کہ چاکر کو کراچی میں انگریزوں کی چھونی میں پیش کر کے فوجی دالے میں مقدمہ چلیا گیا ان پر الزام ثابت ہو اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اسی مقام پر فانسی دی جائے جہاں کیپٹن ہینڈ کو قتل کیا گیا تھا فوجی دالت کرنل سیپلر میجر دونوں ہائی اور نامل مال پر مشتمل تھی گلہ سنکلتی لکھتے ہیں کہ اس وقت کراچی پر میروں کی عملداری تھی اور ان کا اپنا عدالتی انظام تھا لیکن پھر بھی چاکر خان کو تعلپ اور حکمرانوں کی عدالت میں پیش کرنے کی بجائے فوجی دالت قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا یہ سندھ میں قائم ہونے والی پہلی فوجی دالت تھی چاکر سے بار بار ان کے شریک مزمان کا پوچھا گیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ کام انہوں نے اکیلے کیا ہے نائن مل مل کی یاد آشتوں میں کہیں بھی کیپٹن ہینڈ کی آہلیا کے غوار واپسی کا ذکر نہیں ملتا گلہ سنکلتی لکھتے ہیں کہ جنرل ہینڈ کی آہلیا کا بیان بھی لیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ چاکر خان اور کچھ وقت خان آف کلات کی پناہ میں رہی مگر اس دن چاکر خان نے کبھی ملی آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا قبائلی سرداروں نے انگریز سرکار کو ان کا وعدہ یاد دلانے کا فیصلہ کیا اگر چاکر گستار ہوئے تو ان کو زندگی بخش دی جائے گی مقامی سرداروں نے خان آف کلات تالپورو کمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ چاکر کو رہا کیا جائے لیکن انگریز سرکار تھے یہ جواب ملا کہ میر چاکر خود پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کو گستار کیا گیا لہذا انہیں رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر انہیں رہا کیا گیا تو دیگر مضامت کاروں کے اوصلہ افضائی ہوگی چاکر سے ان کی آخری خواہش پوچھے گئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی ایسی اونچی جگہ پر فانسی دی جائے اور زندان سے لے کر فانسی گاڑ تک آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے تاکہ میں آخری سانس تاکہ اپنی سرزمین کے درختوں اور مرادر کا نظارہ کر سکتا نیشنلس ٹیڈیم کے قریب ڈالمیاں میں مجود پاڑی پر انہیں فانسی دی گئی اور فانسی سے قبل کراچی آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا جی جبل چاکر فانسی سے ملقہ کراچی کا علاقہ بڑے گول دائرے میں اس پہاڑی کے نشاندہی کی گئی جہاں چاکر کلمتی کو فانسی دی گئی تھی سن انیس سو تیرہ میں سرکاری سطح بار بنایا گیا نقشہ مقامی لوگوں کی عقیتیں ریچارڈ بیٹن نے سن اٹھارہ زو کامل میں لکھی کتاب سندھ ایک اداس وادی میں ڈالمیاں کی اس پہاڑی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوٹی پر ایک لکڑا لگا ہوا ہے جو کہ قبر کا نشان ہے اس شخص کا اصل نافقیر تھا اس نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا جس کے جرمے نے یہاں پانسی پر چڑھایا گیا مقامی لوگ ان کو گہبی طاقت والا ایک شخص سمجھتے ہیں ان کے ذریعے اصل کچھ لوگ ڈاکو بن گئے موسیقی